اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان ہے میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کا تاغولا میں شکر ریزے نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تاغولا میں شمس تبریزے نہ شد مولونا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں قونیا میں ترکی کا شہر ہے قونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولونا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی یہ نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ٹھیر لگا ساتھ ہوس تھا شم سبریز دہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے ان چیست کتابیں پڑھی تھی ان چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں پڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جاکہ حوز میں گر گئی تو مولانا رومنس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے ایک ہی کی ایک ہڑا کوئی ہون کمپیوٹر کے پیوے بچوں میں دوری باری کارڈ لما وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی ہم اس کے رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہے سامنے رکھتے ہیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھ این چیز این گیا تو اب شم سب ریز بڑی معصومیوں سے بولے یہاں آست کہ تُو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا جو تُو نہیں جانتا پھر وہ فلسفہ رہ گیا مندق بھی رہ گئی پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چپ پانی کی طرح